بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب آج میں لائی ہوں آپ کے لئے حرف تے کی کہانی آپ کو پتہ ہے تے کا تعلق بے کی خاندان سے ہے اور تے کے پاس ہوتے ہیں دو نکتے چلیں ہم دیکھتے ہیں تے سے ہمارے پاس کیا کیا ہے ارے لال لال تربوز تے سے تربوز ہوتا ہے اور یہ ہم کس ملک میں چلے گئے اوہی یہ تو ترکی ہے ہمارا دوست ملک یہ ایک مسلمان وطن ہے اور تے سے بنتا ہے دختی دختی جس پہ ہم لکھتے ہیں اور کتنی خوبصورت تتلیاں ہیں رنگ برنگی تتلیاں اور یہ تتلیاں رہ رہی ہیں تے سے تلاب کے پاس اور تلاب جہاں پانی جمع ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں تلاب اور یہ ہے تے سے تالا جب ہم گھر سے باہر جاتے ہیں تو گھر کو تے سے تالا لگاتے ہیں یہ ہے تے سے تلوار پرانے زمانے میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے تلوار کو اپنے پاس رکھتے تھے اور تے سے ہوتا ہے ترازو جس میں چیزوں کا وزن کیا جاتا ہے جیسے آپ کوئی پھل سبزی کچھ خریدتے ہیں تو وہ وزن کر کے دیتے ہیں چلیں جی اب ہم آگئے ہیں اپنی دوست تانیا کے گھر دیکھیں تانیا نے اپنے گھر میں ہمارے تے کو چھپایا ہے پتہ ہے اور تانیا کے چین میں دیکھیں جی تے سے تربوز کی بیلیں اگی ہوئی ہیں کس کی بیلیں اگی ہوئی ہیں تربوز کی بیلیں اگی ہوئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے تانیا کو تصویریں بنانے کا شوق ہے اور وہ تختی پہ تصویریں بناتی ہے تختی پہ دیکھیں تانیا نے تیتر کی تالے اور تٹلی کی تصویر بنائی ہے اور کتنی پیاری بنائی ہیں یہ تصویریں اور اس نے پھر سب کو دکھائی اور سابقتہ خوش ہوئے کہ ارے واہ تانیا آپ نے اتنی پیاری تصویر بنائی اور تانیا بناتی ہے سب سے اچھے تیتر کی تصویر ایسا بناتی ہے تیتر اور پھر بناتی ہے تیتر سے تٹلی ایسی ہوتی ہے نا تانیا کی تٹلی اور کس پہ بناتی ہے تختی کے اوپر بناتی ہے وہ یہ تصویریں لیکن اب بھی تک تانیا سے تربوز اچھا نہیں بن رہا اب وہ تربوز کی تصویر بنانا سیکھ رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے تالے کی تصویر بھی تانیا کو آتی ہے بنانی تو آپ کو تانیا کے گھر جا کے تانیا سے مل کے مزایا کہ تانیا کے گھر ہمارا تیہ بھی تھا اور تیہ سے بننے والی چیزیں بھی تھیں تو ہم نے ان سب سے ملے اور بہت مزا کیا اور ہمیں پتہ چلا کہ تیہ کے پاس ہوتے ہیں دو نکتے اور تیہ بے کی طرح کا ہوتا ہے اور پھر ہم نے تربوز تیتر تتلی تختی تالہ سب سے ملے اللہ حافظ اپنا بہت خیار رکھئے گا اور تیہ کی کہانی یاد کر لیجئے گا